حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب کسانوں کا دو روز سجاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان حکومت کی کسانوں کو آلو برامت کرنے کی اقین دہانی صبائی وزیر زراد نومان لنگڑیال نے کسانوں کے مطالبات تسلیم کر لیے کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکر کا کہنا ہے کہ آلو کی پیداواری لاغت زیادہ اور ریٹ کم ہے حکمرانوں کی جائدادیں اور اولادیں ملک سے باہر ہیں ہمارا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے صبائی وزیر زراد نے کہا کہ ملک کسانوں کے سڑکوں پر آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے کسان دریاں اور بوریاں اٹھا کر گھروں کو روانہ بیس گھنٹے بعد چیرنگ کراس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا کسانوں کے اتجاد کے باعث مال بوڈ پر ٹرافک موطل رہی ریگل چاک، قادری چاک اور اطراف میں ٹرافک جیم کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا درخواست منظور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی کیوں شریف آدمی کا نام ای سی ایل میں ڈالا؟ عدالت کا حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف کیس میں ایڈیشنل اٹورنی جنرل سے استفسار نیب کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے ایڈیشنل اٹورنی جنرل کا جواب کیا ملک نیب چلائے گی؟ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں ہم ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے جسٹس فرو خرفان وفاقی وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پندرہ روز میں جواب طلب نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے مطالق حکومتی نوٹیفکیشن ہائی کورٹ میں جمع عدالت نے حکومتی نوٹیفکیشن کے حصول سے مطالق درخواست نمٹا دی نوٹیفکیشن کی کاپی درخواست گزار کو فراہم کر دی وزارت داخلہ کوٹ لاکھ پت جیل میں قید نواز شریف کا طبی معاینا جیلو کام نے نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سیمپل جنا ہاسپٹل بھیجوا دیے بلاڈ ٹیسٹ شوگر اور یوریک ایسٹ کے لیے سیمپل لیے گئے نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کا وفد کل ملاقات کرے گا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں قمر زمان قائرہ کے دی کل نواز شریف سے ملاقات متوقع پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر خاجہ سلمان رفیق کے دوسرے روز بھی اسمبلی چلاس میں شرکت نیب کی ٹیم ٹھوکر نیاز بیگ آفیس اسمبلی ملائی اچلاس سے قبل سلمان رفیق کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات سیاسی امور پر گفتگو نیب قوانین میں جلدی ترامیم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے نوے دن کا ریمانڈ غیر ضروری ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میرا پنجاب اسمبلی میں آنا جمہوریت کی جیت ہے نون لگ نے نیب قوانین میں ترمیم نہ کر کے غلطی کی خاجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو ایریک انصاف کے رکن اسمبلی مظہر باستران انتقال کر گئے مظہر باستران کو گزش تحروز اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا آج پی آئی سی میں دم توڑ گئے رکن اسمبلی کے جامحق ہونے پر پنجاب اسمبلی کا جلاس پانچ منٹ جاری دہنے کے بعد کل تک ملتوی رکن اسمبلی کا انتقال قائمہ کمیٹیو کی تشکیل کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن کے مذاکرات ملتوی حکومتی ارکان اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہونا تھا اب مذاکرات کل ہوں گے تمام تصفیہ طلب امور تیہ پانے کا امکان عدویات میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج شہری ندیم کی عدویات کے قیمتوں میں اضافہ کے خلاف وکیل ایک اے ڈوگر کی وساطت سے ہائی کورٹ میں درخواست قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے غریبوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکشن کال ادم قرار دینے کی استعداد ٹھوکر نیاز بیک سگیاں اور بابو سابو پر گیٹ بے بنایا جائیں گے لڈی اے اور ٹیپا نے ڈیزائن تیار کر لیا گیٹ ویس ثقافتی ورسے کی طرز پر بنایا جائیں گے تینوں داخلی راستوں کی توسیل اور ٹرافک منیجمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا ڈیزائن کا کی کاپی لاہور نیوز پر الڈیو ایم سی نے سال کے دوران بیس لاگ باسٹھ ہزار ٹن کورا ٹھیک آنے لگایا شہریوں کی اکسٹھ ہزار پانچ سو شکایات کا اضالہ کیا غیر قانونی طور پر کورا پھینکنے والوں کو دو کروڑ تین لاکھ روپے کے چالان کیے ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی فاروق قیوم بٹ کی دارے کی کارکندگی پر میڈیا بریفنگ محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ پر سولہ ہزار پودے لگانے کا بھی دعویٰ ملدی عظمہ کا دو گرائے کلامیں کاروائی دکانوں سے قبضہ واغوزار الڈی اے کا پی آئی اے روڈ اور شاہکام ٹراکنر آپریشن غیر قانونی تعمیرات مسمار ملتان روڈ منڈی میں بانوے دکانیں سیل شیڈز اور تھڑے مسمار سولہ کنال ارازی واغوزار فنیچے شوروم نیلام گھر شاپس اور سٹالز مسمار کاشا منڈی میں بیالیس ریڈیوں کو ہٹایا گیا منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مائکمہ کوپریٹیو کے افسران کے خلاف انکواری شروع مائکمہ انٹی کرپشن لاہور ریجن نے سرکل ریجسٹرار کوپریٹیو لاہور دیویجن فروغیات پننو کو 21 جنوری کو طلب کر لیا سرکل ریجسٹرار گوچاوالا دیویجن رانہ شکور احمد خان بھی طلب شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں میں پریشر میں کمی شہریوں کو شدید مشکلات گلستان کالونی میں شہریوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے لوگ بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور گورنر پنجاب چوازی محمد سرور سے لپی جی اسوسیشن کے چیمن ارفان پھوکر کی ملاقات لپی جی کے حوالے سے مسائل سے آگاہ کیا گورنر کی غیرمیاری سیلنڈرز کے معاملے پر متعلقہ حکام کو سخت ایکشن کے ہدایت گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت تمام شعبوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے آشیانہ حاصل سکیم اقبال میں تحال کوئی گھر تعمیر نہ ہو سکا مالی سال دوزار اٹھارہ اور انیس میں سکیم کے لیے کوئی رقم مختص نہ کی گئی آشیانہ سکیم متعلقہ رپورٹ ایوان میں پیش زیادہ آمدنی کم بتائی سویرہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے ٹیکس ریکاوری ایف بی آر نے شادمان میں سویرہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے ایک کروڑ رپے کی ریکاوری کر لی حکام نے ایک ماہ تک سٹور کی مانیٹرنگ کی تمام ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا سترمے گریڈ کے متعدد افسران کے تقرر تبادلے سیکشن آفیسر سپیشلائز کمپنی کیس راجہ قمر الاسلام اور وسیم اچمل احتساب عدالت میں پیش جج نجم الحسن کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس پر کارروائی نہ ہو سکی سماعت 28 جنوری تک ملتوی عدالت نے کیس پر نامزد چار ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں طلبہ کے لیے کالج جانا لازمی ورنہ داخلہ نہیں جائے گا پنجاب ہائر انجوکیشن کا بڑا فیصلہ 75 فیصد سے کم حاضری والے طلبہ کا داخلہ بھیجنے پر پرنسپل کے خلاف کارروائی کا حکم سکول سربراہان آرزی اسادزہ بھرتی کر سکیں گے اسادزہ کی بھرتی کا اختیار سکول سربراہان کو دینے کا فیصلہ آرزی اسادزہ کی تنخواہیں سکول فنڈ سے ادا کی جائیں گی سی سی پی او بی اے ناصر کے ہائی کورٹ آمد رجسٹرار سے ملاقات، عدالتوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال ملاقات میں ڈی ای جی آپریشنز بھی موجود انجاب سے باعث خطرناک اشتہاری گرفتار ایک ماہ کے دوران مفرور اشتہاریوں کو گرفتار کیا پولیس نے میک مہدہ اخلاف انجاب کو ریپورٹ ارسال کر دی ملزمان قتل، چوری کی بڑی وارداتوں اور جرائم میں ملوث تھے شہر میں لٹیرے دن دنانے لگے ایویٹ روٹ پر ان انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر اور ایس پی سی اے کے دفتر کے سامنے موبائل شاپ میں چوری کی بڑی واردات رات گئے چور تارک نامی شہری کی دکان کا صفایہ کر گئے دکان کے تالے توڑ کر بارہ لاکھ روپے والیت کے موبائل فون لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی چردرن ہاسپٹل میں وائی ڈی اے کی جنرل کانسل کا اچلاس ڈاکٹر قاسم آوان صدر وائی ڈی اے پنجاب منتخب سرویسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر حسید جنرل سیکٹری وائی ڈی اے منتخب ڈاکٹر شہب تارن چیرمن منتخب خام مال ملک میں تیار ہو تو عدویات میں واضح کمی ہوگی چند روز قبل مارکٹ میں عدویات کی شدید قلت رہی ماں اور بچے کے پانچ ہسپتال بنا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں فارما ہیلتھ کیر کی عالمی کانفرنس کا دوسرا روز سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد نے پاک فارما ہیلتھ کیر کا افتتاک کیا مختلف سٹالز کا بھی دورہ لیبر ہال میں عالمی ادارہ محنت آئی ایل او کی سو سالہ سالگرہ کی تقریب پاکستان ورکرز، کنفیڈریشن اور ہائیڈرو یونین کے حدیداروں کی شرکت سبائی وزیر لیبر انصر مجید کا کہنا ہے کہ سوچل سیکیورٹی سمیت لیبر کے تمام مسائل حل ہوں گے لیبر کے حقوق کے لیے ہر جگہ پر آواز اٹھاؤں گا ڈیپٹی سپیکر محمود خان کی قیادت میں خیبر پختونخواہ کے پارلیمانی وقت کی پنجاب اسمبلی آمد وقت میں مختلف چوبوں کا دورہ کیا ڈیپٹی سپیکر کا کہہ رہا ہے کہ پارلیمانی وفوت کے تبادلوں سے تعلقات میں مضبوطی آئے گی دونوں صبح آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں گے تو ملک ترقی کرے گا جیمن پی ایچ اے یاسر گلانی کا گلشن اقبال پارک کا دورہ پارک کی کینٹین پر اشیاء کی قیمتوں اور میار کو چیک کیا مرکزی گیٹ پر یادگاری پودا بھی لگایا کسٹمز و کام کی موٹر وے پر بڑی کر روائے چیکنگ کے دوران گاڑی سے ڈیڑھ کروڑ روپے مالیت کی منشیات برامت منشیات میں آٹھ کلو چرس اور ایک کلو افیون ہے حکام ملزم عبدالستار گرفتار اور اجائب گھر ہے یا بھود بنگلہ انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ عجیب الخلقت مجسمے کی تنصیب عجیب گھر آنے والے طلوہ طالبات میں عجیب و غریب مجسمے کو دیکھ کر خوف پھیلنے نکا